کہ اس علمناک واقعے کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے ان کے جتنے مطالبے تھے وہ سارے قبول منظور کر کے میں نے وزیراعظم صاحب کو آکے ریپورٹ بھی سبمٹ کر دی تھی لیکن افسوس کا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ سمجھ نہیں رہے سیاست کے لیے بڑا وقت ہے اور آنے والے دو تین مہینے اس ملک میں سیاست کے مہینے ہیں لیکن شہدار کے تدفین کے مسئلے پر آج ہمیں امید ہے کہ علماء کرام اور ان کے ٹرائبل اور دوسرے لوگ ان سے باتچیت میں ہیں جیسے ہی یہ مسئلہ تاہا ہو گیا اسی وقت پرائیم میسٹر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے وہ تیار ہیں وہ ہزارہ قبیلہ سے ایک خاص ہمدردی بھی رکھتے ہیں اور وہ اس ملک میں سمبل ہیں کہ تفرق آبازی کے خلاف جو ہے تفرق آبازوں کو اور دہشت گردوں کو عمران خان کی یہ ایک پولٹیکل اپروش ہے پہلے دن سے کہ ان کو ختم کرنا ہے اس ملک سے لیکن پرائیم میسٹر کے بہت سارے بہت سارے ابھی ہمارے دو وزراء ظلفی بخاری صاحب اور علی زیادی صاحب بھی وہاں موجود ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ بات کسی اچھی طرف نکلے گی کوئی نہیں چاہتا اور میں نے وہاں پہ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو ساکت افغانی شہدہ ہیں ان کو بھی جو معافضہ ہوگا ویسے ہی دیا جائے گا جیسے پاکستانی شہدہ ہیں اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آج یہ مسئلہ کوئی بہتر خوش اسلوبی سے بہتر طریقے سے عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ وہاں جائیں اور وہ جانے کے لئے تیار ہیں ان کی کوئی جانے کے لئے رکاوٹ نہیں ہے لیکن ان کی خواہش ہے تاکہ ایک تفصیلی ان سے باقشیت ہو سکے تدفین ہو چکی ہو تاکہ کمان معاملات میں خوش دلی سے مصبت طریقے سے اور فیصلہ کن فیصلے جو ہیں تاکہ ہمارے جو ہزارہ قبیلہ کے لوگ ہیں وہ جس طرح کی ان کو تھریٹس ہیں اور جس قسم کی ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے ایف سی کو آل ریڈی میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ تمام علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ کریں بڑے وسیع پیمانے پر سرچ کریں تاکہ ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے جنہوں نے دس افراد کو شہید کیا اور اس سے پہلے ساتھ ہمارے فوجی جوانوں نے بھی جانشابت نوش کی ہیں اور میں نے اس لئے آپ کو زہمت دی کیونکہ میڈیا پر مختلف باتیں چل رہی ہیں اگر آج تدفین ہو جائیں تو آج ہی شام کو پرائم میریسٹر جا سکتے ہیں وہ تیار ہیں کوئٹہ جانے کے لئے جو بھی مسئلہ ہو تو آپ زیر آدم یا کسی اور کا مطالبہ رکھ لیں گے مہیتوں کے اوپن لیکن ہماری خواہش ہے کہ مہیتیں مہیتیں ہوتی ہیں مہیتیں سب کی سانی ہیں اور اس کو اعترام کے لحاظ سے اعترامی لمحات سے دیکھا جائے اور ان کی تدفین کر دی جائے اور اس میں سارے علماء کرام سے بھی ہم نے اہلے پشی کے علماء کرام سے بھی تعاون مانگا ہے اور وہاں جو سکولرز ہیں کچھ تین چار لوگ ان سے بھی کہا ہے اور ایم ڈیو ایم سے بھی کہا ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ اس کے بہتر نتائج نکلیں شہ صاحب یہ بتائیں کہ آج ساہی بات کرنا نہیں چلی شہ صاحب یہ بتائیں شہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو پوری کونگ یہ سننا چاہتی اور آپ نے ہمیشہ ریاست کو جو محباہ ہوا ہے ہم نے یہ دیکھا آپ نے وزار کو پھر آتے ملی لائے شہر شہر سوال گئے کیا پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے اور کیا پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے اسلام آباد لاہور اور کوئٹا پشاور میں ہائی الیٹس ہیں اور ہمارے پروسی ملکوں سے انڈین را کے ایجنٹ اور انفلنس ایجنٹ اور جو دوسروں کے پی رول پہ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے تھریٹس ہیں اور بیس افراد کو جس میں ریلیجس لیڈر بھی شامل ہیں تھریٹس ہیں وہ ہم نے ان کو مطلع کیا ہوا ہے اب آپ کریں جائے جی کاشر دیکھیں ایک ان کا معاملہ جو ہے وہ نہ میرے اختیار میں ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ کیسے میں انٹیریئر منسٹر ہو کے باقی ان کے سارے مطالبے مان لیا گیا ہے اور جی آئی ٹی بن گئی ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا کاشر کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ڈی سی کو ڈی پی او کو ساری انتظامیہ کو مطل کر دیا گیا ہے جو ان کے ڈیمانڈ ہیں ان پہ کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے صرف بعض لوگ اس کو پورٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں میتیں سنجھی ہیں سب کی جنازے سنجھی ہیں سب کے چار رکعت کا ہو یا پانچ رکعت کا ہو یہ بات کا مسئلہ ہے لیکن سنجھی ہیں سب میتیں اور تدفین کے ساتھ ہی تدفین کے عمل میں ہی پرائیم نیسٹر مہا موجود ہوں گے ہم اس میں ایڈوانس ہیں ہم نے بہت ساری کاروائیاں میں شیئر نہیں کر سکتا لیکن بہت سارے ایسے مسئلہ ہیں عمران خان کے جانے کی تاخیر کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں بہت ساری ایسی انفرمیشنز ہیں جو شیئر نہیں کی جا سکتا شیخ صاحب یہ فرمائے جی سلیم شارٹ شارٹ سوال سنانگی دیکھیں پرانی باتیں چھوڑیں پیپلز پارٹی کے دور میں ریسائینی نے جو جملے بولے تھے وہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شارٹ نہیں ہے یہ دیکھیں اس نے وہاں جانا ہے وہاں معاملات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شیئر نہیں کی جا سکتی پبلیکلی دیکھیں بہت سارا کلو بہت سارا عمل کیا جا چکا ہے بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ مختلف طریقوں اور صلیقوں سے اس سے جان چھوڑا لی جاتی ہے سو وہ میڈیا میں نہیں آتے اجاز اعزاز اعزاز صاحب بات یہ جنازوں کی نہیں ہے اعزاز صاحب بات جنازوں کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ سیٹن سیچوئیشنز سو وہ جا رہے ہیں وہ جائیں گے اور کسی وقت بھی جا سکتے ہیں سو تاکہ آپ دیکھیں اگر پرائیم میسٹر وہاں جاتا ہے اس کراؤڈ کو دور کیا جاتا ہے سیکیورٹی کی جاتی ہے اس سے بھی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے میٹوں کو کی وہ رسپیکٹ شاعتوں کی میٹوں کی رسپیکٹ رہنی چاہیے سو بہتر طریقے اور سلیکے سے جانا بھی ایک جستجو ہے ہماری دیکھیں ابھی جنسز مختلف نام دے رہی ہیں اس میں دائش نے بھی نام دیا ہے اور لوگوں نے بھی نام دیا ہے لیکن میں آپ کو ایز انٹیریئر منسٹر ابھی کنفرم نہیں کر سکتا ابھی پانچھے دن ہوئے ہیں اتنی جلدی کہ یہ کس گروہ نے کیا لیکن ہم سرچ میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے بڑے بہائی پیمانے پہ وسیع بیمانے پہ اس علاقے کو سرچ کیا جا رہے ہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا میں یہاں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے کہ ان طاقتوں کو فائدہ پہنچے جو اہل تشریع اور سنیوں کے درمیان غلق فہم ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اپنا عقیدہ چھوڑے نہیں کسی کے عقیدے کو چھیڑے نہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سان احمد میں غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں اس علمناک واقعے کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے انہوں نے کہا کہ شہدہ کی تدفین کے مسئلے پر مذاکرہ انہوں نے کہا کہ شہدہ کی تدفین 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 کی تدفین